مرکزی ملزم نویت تفتیش کے لیے لاہور منتقل ملزم کو چونگ نے قائم سی ٹی ڈی کے سیل میں پہنچا دیا گیا سی ٹی ڈی سمیت اہم اداروں کی ملزم سے تفتیش جاری پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آگے بڑھے گا یا نہیں پاکستان تحریکین صاحب کا مشاورتی اجراس آج ہوگا پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت لاہور میں موجود عمران خان کی صحت کو دیکھتے ہوئے لانگ مارچ کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا امران خان رکنے والوں میں سے نہیں لانگ مارچ ضرور چلے گا جو بھی فیصلہ ہوگا بہتر ہوگا سبائے وزیرت علیم ڈاکٹر مراد راست کی شوکت خانم ہسپٹل آمد کہتے ہیں امران خان کی طبیعت کل راست سے ہی بہتر ہو گئی تھی دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کیا مشورہ دیتے ہیں سربرا پاکستان تحریکین صاحب امران خان پر کاتلانہ حملہ لاہور سمیت پجابر میں وکلا کا عدالتی بائی کارڈ وکلا کی ہرطال کے باعث کسیس کی سماعت بغیر کاروائی کے ملتوی امران خان پر کاتلانہ حملے کے بعد کارکنان کا احتجاج لاہور پولیس سمنو آمہ کی صورتحال قائم رکھنے میں مصروف حراستی ملزموں کو جیلوں سے عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا بی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوسر نے سیشن جج لاہور کو مراسلہ بھیج دیا مجدی ریالہ پنجاب پرویس اللہی نے صوبائی کابینہ کے اجلاس طلب کر لیا پنجاب کابینہ کے تیسے اجلاس میں چراسی نکاتی ایجنڈے پر گوھر ہوگا صوبائی وزراء مشریران معاونین خصوصی اور متعلقہ حکام اجلاس میں شریک ہوں گے لاہور کے افق پر آلودگی کا راج صوبائی دار الحکومت آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر براجمان شہر کا آست ائر کوالٹی انڈیکس تین سو اکاسی تک پہنچ کیا شہدرہ کا علاقہ سب سے زیادہ آلودہ قرار ایک یو آئے چار سو ساٹھ ریکارڈ آلودگی میں اضافے کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات شہری سفر کے دوران ماس کا استعمال یقینی بنائیں ماہرین کا مشورہ ہائی کورٹ میں سموک کے تداروں کے لیے دائر درخواستہ پر سمات ایڈوکیٹ جینرل کی سموک کے تداروں سے متعلق کارکردگی ریپورٹ پیش عدالت کا ہفتے میں دو روز گھر سے کام کرنے کا انڈیا نیجی سیکٹر اور دیگر اداروں کو آج احکامات جاری کرتے ہیں عدالت کے ریمارکس پنجاب حکومت کے وکیل کی فیصلہ فوری لاغو نہ کرنے کی استعداد ٹیپٹا ملازمین ڈسپیریٹی آلاؤنس لینے کے لیے ڈٹ گئے پریس کلپ کے باہر مظاہرین کا تیسرے روز بھی درنا جاری اٹھارہ ماہ سے ڈسپیریٹی آلاؤنس کا مطالبہ کر رہے ہیں نوٹفیکیشن کے بغیر واپس نہیں جائیں گے مظاہرین کا اعلان ہمیں بھی مرات دی جائیں محکمہ اکسائز کے افسران اور ملازمین بھی متحرک محکمہ اکسائز نے دیگر سبائی محکموں کی طرز پر خصوصی آلاؤنسش مانگ لیے ڈی جی اکسائز نے مرات کے لیے سمری تیار کروا لی سمری محکمہ خزانہ کو بھیجوائی جائے گے مہنگائی کے تابر توڑ حملے سرکاری ریٹ لیسٹ میں دس سبزیاں مہنگی منافق اور مافیا کی بھی منمانیاں جاری مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برقس پیروخت ہونے لگی لیسن 300 کے بجائے 340 روپے پیماتر 207 کے بجائے 230 روپے پیاز 150 کے بجائے 180 روپے کلوں میں بکنے لگے پھل خریدنا بھی غریب کے لیے خواب بن گیا ہائی کوٹ کے گیارہ ایڈیشنل ججز کی مستقل جج کی حیثیت سے حلف لینے کی تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس امیر بھٹی نے ججز سے حلف لیا جسٹس شکیل احمد جسٹس سفدر سلیم اور جسٹس احمد ندیم اور دیگر نے حلف اٹھایا پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا محکمت اوانائی کے ساتھ مشاورت سے ادارے کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا پلان مرتب کیا جائے وزدی ریالہ چودری پرویزلاہی کی ذریعہ صدارت اجلاع صبح کہتے ہیں مریضوں کو مفت عدویات کی فراہمی کے لیے نیا دوا خانہ بنایا جائے گا وزدی ریالہ نے پی آئی سی کے لیے نئی سٹی سکین اور تھیلیم سکین مشین خریدنے کے بھی منصوری دے دی ترقیاتی سکینز کی مانیٹرنگ کے لیے محکمہ بلدیات کی ٹیمز تیار ٹیمز صبح بھر کی ترقیاتی سکینز کا دورہ کریں گی ٹھیکے دار کو کی گئی ادائیوں منصوبوں کی ڈیڈ لائنز کا جائزہ لیا جائے گا ٹیمز تمام ریکارڈ تصویری ثبوت کے ساتھ ہفتہ وار ریپورٹ جمع کرائیں گی سکینٹری بلدیات سید مبشیر حسین کی ہدایات پر نوٹیفکیشن جاری ترقیاتی سکینز تہشدہ میار کے مطابق نہ ہونے پر کاروائی کی جائے گی چیئرمن الڈیو ایم سی آتیف چہدری کی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب آمد الڈیو ایم سی اور یو سی پی کے شعبہ میس کمیونیکیشن کے مابین مفاہمتی یاداشت پر دستخط چیئرمن الڈیو ایم سی آتیف چہدری کہتے ہیں طلبہ ہمارا مستقبل ہیں ان کی مدد کے بغیر سوسائٹی میں مصبت تبدیلیں ممکن نہیں یو سی پی کے طلبہ اور پروفیسر سفائی بارے عوامی اگاہی میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اہلیانی لاہور ہو جائیں تیار کل سے ہے موصلہ دھار بارشوں کا امکان آئندہ تین روز میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرچ چمک کے ساتھ بارش متوقع پی ڈی ایم اے کا الٹ جاری انتظام یا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھیں پی ڈی ایم اے کے ہدایت